کیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف پولی تین ہے مولیکلر ماسک 28000 گرام پر مول ایٹس مولیکلر فرمولا ویل بی 1000 ٹائم آف ایمپیریکل فرمولا ایلفا بیٹا 28000 ٹائمز آف ایمپیریکل فرمولا چالی 2000 ٹائمز آف ایمپیریکل فرمولا ڈیلٹا 200 ٹائمز آف ایمپیریکل فرمولا میں نے یہاں پہ سولف کیا ہے لیکن وہ ویڈیو خراب ہو گئی دوبارہ کر رہا ہوں مولیکلر فرمولا کا سب سے پہلے میں نے یہاں یہاں پہ بتایا ہے کہ مولیکلر فرمولا is equal to n into empirical فرمولا ٹھیک ہے یہ ایک فرمولا ہے کہ مولیکلر فرمولا جو ہیں یہ کس کے برابر ہیں مولیکلر فرمولا is equal to n into empirical فرمولا ٹھیک ہے یہ ای ایف کا مطلب empirical فرمولا یہ بات ہو گئی دوسری بات n کس کے برابر ہے n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass ٹھیک ہے تو n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass اب ہم نے n find کرنا ہے how many times n کا مطلب ہے how many times تو اب ہم دیکھتے ہیں molecular mass polythene کا ہمیں کیا دیا ہوا ہے 28000 گرام پر مول empirical formula mass polythene کا اگر ہم empirical formula لیکن تو polythene کا جو ہے ویسے یہ ہے molecular formula c2h4 empirical formula ch2 بن جائے گا 2122204 تو c1h2 12 plus 2 14 تو empirical formula mass of polythene یہ کیا ہے 14 ٹھیک ہے تو اب n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass molecular mass 28000 گرام پر مول اگر ہم لیکھیں تو یہاں پہ لیکھا ہوئے 28000 گرام پر مول اب empirical formula mass ہم نے polythene کا یہاں پہ نکالا ہوا ہے میں نے بتایا کہ empirical formula for polythene c2h4 یہ molecular formula ہے polythene کا اگر ہم اس کا empirical formula لیکن تو c1h2 ہوگا جس کا polythene کا اگر ہم empirical formula mass لکھ لیں تو وہ 14 آئے گا تو اب یہاں پہ formula میں بتا رہا ہے کہ n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass which is 28000 گرام پر مول اگر ہم اس کو 14 سے ڈیوائیڈ کریں تو 14 مازر 14 42 028 2 22000 گرام پر مول n کتنا آگیا n is equal to 2000 گرام پر مول the molecular formula is equal to n یہاں پہلے کو 2000 2000 of empirical formula تو اف polythene here molecular mass 28000 گرام پر مول then its molecular formula will be 2000 times of empirical formula